تو پہلے تو میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پوچھنا نہیں چاہتا میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا جو سجاد علی شاہ جب چیف جیسٹس تھے ساروں کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو پھر پیسہ چلایا پھر تقسیم کیا پھر ان کو ہٹایا مجھے خطرہ یہ موجودہ سپریم کورٹ پہ بھی نظر آ رہا ہے یہ صرف اور صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے ان چوروں کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت الیکشن ہوا یہ گئے سب ان کو پتہ ہے کہ ان کی قبریں کھو دی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام جس طرح کا ظلم ہوا ہے عوام پہ پہلے تو ایک سازش کے تحت بیرونی سازش کے تحت اور یہ تو اب ایک رناؤنڈ آدمی ہے کریگ مرے اس کا بڑا نام ہے وہ ہسٹورین بھی ہے ڈپلومیٹ بھی رہ چکا ہے امبیسٹر بھی رہ چکا ہے برطانیہ کا اس نے کہا ہے کہ بیرونی سازش کے تحت سی آئے اے نے عمران کی گورنمنٹ گرائی ہے ان کے ساتھ مل کے بلکہ انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہوگا تو پہلے تو لوگوں کو غصہ اس کا ہے کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی چوروں کو اوپر مسلط کیا عوام کی کمر توڑ گئی تاریخی مہنگائی میں اس ملک کے پچھتر سال تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی بیروزگاری دن برن بڑھ رہی ہے اکانومی بیٹھ رہی ہے وہ اور غصہ ہے ابھی مزید جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے جو روپیہ گرہ ہے سو روپیہ گر گیا ہے ڈالر کے سامنے ان کے گیارہ مہینے میں تو ابھی تو اور مہنگائی آنی ہے تو اس سے در کے طریقہ کیا اختیار کیا ہے عوام میں یہ جا نہیں سکتے ان کے انٹینر منسٹر نے کہا ہے کہ جناب جلسے جلوس کے بغیر یہ الیکشن ہو جائے کیونکہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے کوشش ان کی ساری یہ ہے کہ الیکشن سے نکلنا اور الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں جس لیے آج میں اپنی لیگل کمیونٹی میں اپنے ججز کو پہلے تو کہنا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑیے اس کے بعد اپنی وکلا کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی سب سے زیادہ ضروری ہے رول آف لاؤ کو منٹین کرنا اگر لیگل کمیونٹی آج نہیں کھڑی ہوگی یہاں جنگل کا قانون آ جائے گا تقریباً آ گیا ہے یہ آ جائے گا یہ جنگل کا قانون میں سارے اپنے وکلا کو کہہ رہا ہوں آپ مخالف گروپس میں ہیں بسم اللہ اپنے گروپس کی پولٹکس کریں لیکن اس پوائنٹ پر سبق کٹھے ہوں جس طرح آپ نے وکلا نے وہ جو چیف جسٹس کی بحالی کی مومنٹ میں شرکت جو آپ نے ایک تاریخی مومنٹ چلائی تھی یہ وہ وقت آ گیا آپ کی مومنٹ چلانے کا اور اس لئے میں آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں اور میں پھر سے عدب سے اپنے سپریم کورٹ کے جیجز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو یہ تاریخ سب دیکھ رہی ہے یہ دیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرنا جسے ہماری جمہوریت ہمارا آئین ہمارا رول اف لوگ کمزور ہو اور آخر میں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو دیکھیں محضب معاشرے میں اور ایک وہ معاشرہ جدر غربت ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے جو فیلڈ نیشنز جنہوں کہتے ہیں جدر لوگ کشتیوں میں بھاگ بھاگ کے دوسرے امیر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں ڈوب رہے ہوتے ہیں سمندروں میں جس میں ہمارے بھی پاکستانی ابھی پہنچتے پہنچتے اٹلی کتنے پاکستانی ہمارے ڈوب جس میں ہماری ایک ہاکی پلیئر بھی ڈوب رہے ہیں وہ کیا ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمران ہی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں جنگل کا قانون جو آج پاکستان پہ رائج کرنے کی کوشش ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون یہ کسی کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا جمہوریت میں کہ الیکشن کیمپین کی آپ ریلی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر یہ اٹیک کر دیں پولیس اور لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں گاڑیاں توڑ دیں آج ویمنز دے ہے آج عورتوں کا دن ہے عورتوں کے اوپر انہوں نے یہ چلا دی وارٹر کیننز جس کے اندر ذریلی چیز تھی وہ عورت اس وقت ہمارے یہاں ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے برے حالات ہیں ان کے کوئی دنیا میں ایسے نہیں کرتا سو آپ عوام کے لیے آپ پہ بہت بڑی مذہمہ داری ڈال رہا ہوں آپ نے جب تک آپ اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کریں گے اور کوئی باہر سے آکے نہیں کرنے لگا اور جمہوریت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے آپ کی ازادی کی حفاظت جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے ازاد لوگ ازاد تب ہوتے ہیں جب وہاں قانون ہوتا ہے حکم رانی ہوتی ہے قانون کی آئین کی جو آپ کی جس کو کہتے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس انسان کے بنیادی حقوق کی جب آپ کی انصاف کا نظام حفاظت کرتا ہے آپ کو ازاد کر دیتا ہے اور صرف ازاد قومیں اوپر جاتی ہے تو یہ تو سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے آپ کی ازادی پہ یہ جو ہو رہا ہے یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ چوروں کو اوپر مسلط کر کے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کرنے کا اور کوئی ٹیکنکوی ریٹک سیٹ اپ کا یہ تو آج حالات جنرل مشرف کے مارشل لاؤ اسے بہت میں جیل میں گیا تھا وہ اسے بہت بہتر تھا یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں ایسی تو کبھی حالات تھے ہی نہیں پاکستان میں تو میں آج آپ ساری قوم کو آج اس چیز پہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنی ازادی کی حفاظت کرنا جمہوریت اور آئین کی اور رول آف لاؤ یا قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنی ازادی کی حفاظت کرنا اور یہ ہوتی ہے حقیقی ازادی تو آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے یہ جو آگے جس طرف جا رہے ہیں ساری قوم ایک شعور والی قومی ایک قوم جو تیار ہوتی ہے اپنے حقوق اور اپنی ازادی کی حفاظت کرنے کے لیے وہی پھر ازادی چھینتی ہے نہیں تو وہ اگر اس طرح کہ ظلم کے سامنے جھگ جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے اور جو ہاں بدقسمتی سے ہم اس وقت ازاد قوم نہیں ہیں تو میں اس لیے کہتے ہو اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب آپ گھروں پہ جائیں کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا پاکستان پائندہ موسیقی